پھئی اس ویڈیو میں ہم مین ویلیو یعنی اوسط قدر اور تغیر یعنی ویرینس کے لیے عام فارمیلاز بنائیں گے اب پچھلی ویڈیو کی طرح میں نے یہاں پر دو امکانات دکھا دیئے ہیں ایک دکھا رہا ہے کامیابی کو جس کا امکان پی کے برابر ہے اور صفر دکھا رہا ہے نا کامیابی کو اور اس کا امکان ظاہر ہے ایک مائنس پی کے برابر ہے ان دونوں کو جب ہم جمع کریں گے تو ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس کل امکان ایک کے برابر آ جائے گا چلے پھر اس کا مین معلوم کرنے سے کام شروع کرتے ہیں تو مین اصل میں سارے امکانات کا کل وزن ہوتا ہے تو اس امکان کا وزن برابر ہو جائے گا ایک مائنس پی ضرب صفر کے اور اس امکان کا وزن برابر ہو جائے گا پی ضرب ایک کے اور ان دونوں کو پھر ہم آپس میں جمع کر دیں گے اور یوں حل کرنے پر یہ چیز تو صفر کے برابر ہو جائے گی تو مین برابر ہو جائے گا پی ضرب ایک یعنی پی کے اب پی ظاہر ہے ایک سے کم ہوگا تب ہی تو ان دونوں کو جمع کر کر ہمیں ایک ملتا ہے لیکن یہ ایک ایسی قدر ہے جو کہ ہم اس پھیلاو میں لے ہی نہیں سکتے اس پھیلاو میں یا تو پھر ہمارے پاس صفر ہے یا تو پھر ہمارے پاس ایک ہے اچھا اب ذرا آتے ہیں ویرینس پہ یعنی تغیر پہ تو تغیر معلوم کرنے کے لئے ہم ہر امکان کو ضرب دیتے ہیں اس کے مین قدر کے فاصلے کے سکوائر سے اور پھر ان کو آپس میں جمع کر دیتے ہیں تو یوں پھر یہ جو امکان ہے ایک مائنس پی اس کو ہم ضرب دے رہے ہوں گے ان دونوں کے فاصلے یعنی صفر مائنس پی کے سکوائر سے اور یہاں بھی پی جو ہے امکان ہے اور اس کو ہم ضرب دے رہے ہوں گے ان دونوں کے فاصلے یعنی ایک مائنس پی کے سکوائر سے اور آخر میں ہم ان سب کو آپس پہ جمع کر رہے ہوں گے اچھا اب ذرا اس ایکسپریشن کو کھولتے ہیں تو صفر مائنس پی برابر ہو جاتا ہے پی کے اور پی کا سکوائر برابر ہو جاتا ہے پی سکوائر کے تو یہ چیز برابر ہوگی ایک مائنس پی ضرب پی سکوائر کے اچھا یہاں پر پی ایسے ہی آ جائے گا فلحال اور ایک مائنس پی سکوائر کو جب ہم کھولیں گے تو ہمارے پاس ایک کا سکوائر مائنس دو ضرب ایک ضرب پی یعنی دو پی جمع پی کا سکوائر آ جائے گا چلیں اس کو ضرب مزید کھولتے ہیں تو یہ برابر ہو جائے گا پی سکوائر مائنس پی کی طاقت تین یعنی پی کیوپ کے اس کو کھولیں گے تو ہمارے پاس پی ضرب ایک یعنی پی آ جائے گا پی ضرب مائنس دو پی یعنی یہاں پہ دو پی سکوائر آ جائے گا اور پی ضرب پی سکوائر برابر ہو جائے گا پی کیوپ کے یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اچھا یہاں میں نے اس کی طاقت دو نہیں لکھی ہاں اب اس کو جب ہم حل کریں گے تو پھر ہمارے پاس نیگٹیف پی سکوائر جمع پی آ جائے گا اچھا اس کو ہم پی مائنس پی سکوائر کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اب اگر ہم مذبت پی باہر نکال لیں تو اندر ایک مائنس پی آ جاتا ہے تو ہماری ویریانس پی ضرب ایک مائنس پی کے برابر ہوگی اچھا اب اگر ہمیں سٹینڈڈ ڈیوییشن معلوم کرنی ہے تو ہم بس ویریانس کا سکوائر روٹ لے لیں گے یوں ہمارے پاس سٹینڈڈ ڈیوییشن آ جائے گی اور اب اس فارمیلے کے تحت یہ چیز برابر ہو جائے گی پی ضرب ایک مائنس پی کے سکوائر روٹ کے اچھا اب اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ مین ویلیو یعنی اوسط قدر برابر ہے کامیابی کے امکان کے اور سٹینڈڈ ڈیوییشن برابر ہے کامیابی کے امکان ضرب ناکامیابی کے امکان کے سکوائر روٹ کے اور یہی چیز ہم نے پچھلی مثال میں بھی دیکھی تھی تو آپ یہاں پہ پرک سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اوسط قدر کامیابی کے امکان کے برابر ہے جو کہ ساٹھ فیصد یعنی صفر اشاریت چھے کے برابر تھی اور سٹینڈڈ ڈیوییشن برابر ہے کامیابی کے امکان ضرب ناکامیابی کے امکان کے سکوائر روٹ کے اب یہ سارا کام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگلی دفعہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی پھیلاو ملے یعنی برنولی ڈیسٹریبیوشن ملے تو آپ مین یعنی اوسط قدر ویرینز یعنی تغیر اور سٹینڈ ڈیوییشن ان فارمیلے سے آرام سے معلوم کر سکتے ہیں